اگر لوگ سن لینا تو اتنا دم بھی رکھتا ہے کہ کھنچ کے بھی لے گئے بہت گصہ ہیں لوگ کے اندر گھنٹوں میں جو ہے سارے بوٹر سیل کرنے پر لوگ سممان کی رکشہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارا زیون بیکار دن جب سے ہو جائے ہو یا کسی اور کا انیاء ہو جنہوں نے ہمیشہ مقابلہ کیا ان قوموں نے پھر مان سممان اور پگڑی کی اس لڑائی میں آئیت دیئے اس لڑائی کو مجبورت کرنے کی جمہداری ہم سب کی ہے میں آپ منج پر اور منج کے سامنے آسواس کے محول کو بھی دیکھ رہا ہوں بہت گصہ ہیں لوگ کے اندر بہت تقریف ہیں لوگ کے اندر اگر آج اعلان ہو جائے تو دلی میں بیٹھے بازشاہ کو یہ خبر لگ جائے گی کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے سارے بوٹر سیل کرنے پڑیں گے یہ طاقت ہے کسان کمیروں کی لیکن سوال یہ ہے کہ آج مقابلہ کس سے ہے اور آج حالات کیا اس کو بھی سمجھنا اور دیکھنا پڑے گا اگر مقابلہ ان لوگوں سے ہوتا جن میں چھرٹ رہے جن کا جمیر زندہ ہے جن کے اندر انشانیت ہے تو مجھے لگتا ان سے مقابلہ کرنے کے لئے پہلوان کافی تھے لیکن مقابلہ ان سے ہے جو بہن بیٹیوں کی آواز کو اس انیان کو ڈلی کی کورسی میں بیٹھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے میں نے ان کو تابد میں مانتا ہوں اور نہیں میں مانتا ہوں کہ ان کے نیقرد میں دیش کی بہن بیٹیوں سوچت ہیں آپ نے دیکھا آج جو ہم لوگ کٹھا ہوئے ہمارا درد یہ ہے کہ 23 مہی کو کیا ہوا جب 23 مہی کو وہ بیٹیا جنہوں نے دیش کا نام روشن کیا جب وہ 23 مہی کو مہینہ پنچاز کے لئے نکلی تو انہیں کیا سہنا پڑا کس طرح سے گنڈوں جیسا برطان کے ساتھ ہوا اور پوری سرکار نے ہماری پگڑی کا تواسہ دیکھا اور ہمیں بیجت کیا دلی سے اس عبدان کو ہم لوگ نہیں دھولیں اور اس لئے آج جمیل پہ ہمارے لوگ یہ آج کے بٹھے چاروں اتنے پدیش سے چل کے آئے یا پنجاب سے یا حریانہ سے یا رائشتھان سے وہ اس سرکار کو اس افتوان کے خلافت بگاوت کا اعلان کرنے کے لئے آئے ہیں کہ ہم کسان کمے ہیں ہماری پگڑی ہماری عجت ہے ہماری بہنے ہماری ماں ان کا سممان اور اگر ہم اپنی بہنوں کے سممان کی رکشہ نہیں کر پانے ہیں تو ہمارا جیون بیکار ہے یہ اعلان کرنے کے لئے آج ہم لوگ یہ آئے ہیں اور جو جھوٹ تمام طرف کا پھلایا جا رہا ہے کہ ایک جاتی کے لوگ لڑ رہے ہیں ایسا جھوٹ کسان اندول میں بھی پھلایا گیا ایسا جھوٹ ہر اندول میں پھلایا جاتا ہے لیکن آپ کسان اندول کا بھی پرنامت یاد رکھ لو اگر آپ نہیں مانیں گے تو کچھ دنوں میں مانیں گے لیکن آپ کی کسان کمیروں کی طاقت کے آگے یہ تانہ سہی سرکار دھگے گی اور وہ آروپی میں آرائشوں کا وہ جیل بھی جائے گا اس کو صحیح بھی ہوگی یہ بات آپ یاد رکھنا یہ کسان کمیروں کی دھرپی بھی ہے اور بابا ساپ میٹ کر سر چھوٹو رام چوزری چلز اندھیوں تمام مہبروس جنہوں نے اپنے اس کسان کمیرے ورطحہ کا دکار کے لڑائے لڑی آج ان کی ایک تا کو بھلند کرنے کے لئے عام لوگ آئے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ سرکار سے بینا ایکتا کے نہیں جیتا جا سکتا ہے وہ ایکتا جو ان کی جنی اکھار دے گی اور وہ ایکتا ایک مانتر ایکتا ہے کسان کمیروں کی ایکتا گاہ میں رہنے والا کسان کمیرہ جو ایک دوپرے کا ساتھی ہے اگر وہ ایک دوٹ ہو جائے گا بھائچارہ بنائے گا ان کی نفرت کے ایجنڈے میں نہیں آئے گا اور حق عقوب کی لڑائی سرک میں لڑے گا اپنے نیتاؤں کے اپنے لیڈر کے حق عقوب ان کے نردیس میں کام کرے گا تو میرا ایماننا ہے کہ آئے نہیں تو بہت جلد یہ سرکار بھٹنوں پہ آئے گی اور دیش کے پردان منتری پھر سے باپی بھائچ کسانوں سے کمیروں سے محیلہ پہلوانوں سے ہمارے پروش پہلوانوں سے ہمارے کوچے سے سب سے باپی مانگیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے گلتی کی ہم نے گنڈے گاہ آروپی کا ساتھ دیا اور میرا ایماننا ہے جیسے جیسے آپ کی پنچائت مڑے گی جیسے جیسے آپ کا ڈھنڈا ڈھنڈا ایک جھوٹ ہو جائے گا ویسے ویسے وہ دن قریب آتا جائے گا مجھے ایک سکایت آپ کو یہ کہنا ضروری ہے آج ہمیں اپنی پگڑیوں کو اپنی بہنوں کے سمان میں اکتھا کر لینا چاہیے جب بات آن پہ آ جائے جب بات اجت پہ آ جائے تو پھر ہمیں اپنے ناپ کو نہیں دیکھنا چاہیے اپنی پگڑی کو نہیں دیکھنا چاہیے ہماری پگڑی ہماری پہنے ہماری ہمارا گوڑا ہمارا سمان میں یہ بات آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حالات ہے کہ اگر ہم اپنی بہنوں کے سمان کی رکشہ نہیں کر پائیں تو گھر جاگے اپنی بہن بیٹیوں کو کیا جواب دے پائیں گے یہ بھی سوال آپ اپنے آپ سے کرنا آج ہمیں اپنی پگڑی کی نہیں ہمیں اپنی افتہ کو مجبورت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سروے سروہ بننے کی نہیں ہمیں اپنے حصے میں اس جیت کو لینے کی نہیں یہ بہن بیٹیاں ہماری پہلوان جیتے ہیں ان کے آنسووں کا مول ہو اور پھر کوئی طاقتور ہماری پگڑی سے نہ کھے پائیں اس بات کا بھی دھان نہ پنا اس بات کی بھی چپ رکھنی آج جمعہ داری ہمارے کنڈو پہ سب لوگوں کے اس لئے میں اسے کہنا چاہتا ہوں اگر واقع میں جیتنا ہوئے تو ایک جھوٹ ہو کے لئے اور ہمارے پاس گرجل کے روم میں گوونر صاحب بیٹے ہیں دو تین مسئلے جو انہوں نے اٹھا رکھے چاہے وہ پلواما کا ہو یا کسانوں کے لئے مسئلے کی گارنٹی کا ہو یا مہدوروں کے لئے مینکم ویتن کا ہو وہ تب ہی کامیاب ہو پائے گا جب ہم اکٹھے ہو کہ اس لڑائی کو لڑیں گے ورنہاں ٹکڑوں میں بڑھ کے ہم تبھی جیت نہیں شکتے ہیں میں آپ کو اپنے سمال کی طرف سے کسان کا میرے سمال کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ جہاں اس سمال کی لڑائی میں بھلے ہیں بیٹھے ہیں آپ پوچھو چیتین سے ہم لوگ لڑنا اپنے شروعات کیا تھا ایک دن مجھ سے گلتی ہوئی کیونکہ ہمارے لوگوں نے جھاکھر میں سبہ رکھی ہوئی تھی میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں دیش کے پڑھان منتر جی سنیں گے اگر اس دن میں وہاں ہوتا میں بہت دکھئی اگر پھر دور آ رہا ہوں مقابلہ ایمان دار لوگے سے رہتا تو پہنوان دیتے ہیں اور مقابلہ اگر گنڈوں سے موالیوں سے تانہ ساہ سے ہے تو دیاز گلائے بھارت کا کہ جنہوں نے انگریلوں کے دات خطے کیے وہ اس سرکار کے دات بھی خطے کر کے دکھائیں گے ان کی تانہ سائی کے دات بھی خطے کر کے دکھائیں گے اور ایک ہے پنچائت کی گھوشنا ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پنچائت کی انسل ہوگی جس دن آپ نے اعلان کر دیا کہ کھٹے ہوگے دلی کی طرف چلیں گے اس دن یہ پولیس گرفتار کر کے اس کو جیل بھی بھیتے گی آپ میری بات کو یاد رکھنا بس میں آپ سے یہ کہنے کے لئے آیا ہوں اور یہاں جو ہمارے سماری نیتا ہے بھیماری نیتا ہے سماری پیٹے گئے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہاں کا کھوک کی لڑائی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھلاوانی بھیجا جائے گا کوئی پنچائت ہو تن مند گھائیں سے اور اس لیے تاگر سے لڑنا کی تیاز آپ کو یاد رکھیں گے آپ نے بہنوں کے سامان کی رقصہ کریں اور جہاں آواز دے گی پنچائت پھر کہہ رہا ہوں اکٹھتے رہا ہوں ایک جوڑ رہنا بند مٹھی رہنا جہاں آواز دے گی جہاں کسان کمیروں کے آواز پر پسی نہ بہے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے خون کے کےکپون بہنوں کے سامان میں ہم لوگ دینے کا کام کریں گے اور اگر آپ پنچائت اعلان کرنے کی کھیچ کے لانا ہے میڈیا کے لوگ سن لینا تو اتنا دم بھی رکھتا ہے کہ کھیچ کے بھی لے گائیں کہ اس بات کو بھی آئے جہاں رکھنا کیونکہ سردان کو مانتے ہیں قانون کو مانتے ہیں اس نے چھپا ہے اگر سردان قانون کو نہ مانتے ہیں کسی کو اتنی جائے نہیں دیتے کہ ہماری پکڑی سے کھیل لے وہ بہنے والا گھو رہو تھی ہر رہی اور ان کی طرف ان کے سامان پر آپ کو کھاڑے والے یاد رکھیں سکتہ کے دم پر طاقتور ہو تم سے سکتہ بھی چھین لیں گے تمہارا گھمن بھی چھین لیں گے یاد رکھیں بہت 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 جائے جوان جائے کسان ہماری ایک کا جندہ بہت کسان کا میرا جندہ بہت